موسیقی ناظرین بریکس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے دکٹر آبیہ بشیر کے ساتھ خواتین کی صحت کے حوالے سے آئیے پاتچیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں دکٹر صاحبہ جیسے کے بات ہوئی تھی خواتین کی صحت کے حوالے سے اور ہم نے تذکرہ کیا تھا ان کمیوں کا جو کہ عموماً دیکھی جاتی ہیں آپ نے ذکر کیا تھا کلاس ڈیفرنس کا جیسے جو مراتی آفتہ طبقہ ہے یا جن کے پاس ریسورسز موجود ہیں ان کے اندر بھی یہ کمیاں زیادہ واضح ہو کے نظر آتی ہیں تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنے چاہوں گا کہ جیسے نارشمنٹ کی بات کی جاتی ہے غزہ میں کمی کی بات کی جاتی ہے ایک ٹرینڈ جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان خوبصورت لگنا چاہتا ہے کافی ینگ ایج میں جس کے بعد آپ نے جو دوسرے عمر کے دوسرے حصے کا تذکرہ کیا تھا جس میں انسان پروڈکٹیو ہوتا ہے یا عورت ماں بنتی ہے اس سے پہلے والی ایج میں یا اس کے آس پاس اکثر ویشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین کے اندر ڈائیٹنگ وغیرہ کا رجحان خاصہ پایا جاتا ہے پھر آئرنڈ ایفیشنسی بھی ہمارے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آئرن اگر کم ہو جائے تو انسان گورا بھی لگنے لگتا ہے تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ بلڈ کیونکہ خاص کر پریگننسی کے وقت یہ چیز کھل کر سامنے آتی ہے کہ بلڈ کی کتنی اہمیت ہے اور آئرن سپلیمنٹس وغیرہ دیا جاتے ہیں جس کی وجہ سے خواتین کو کافی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہر ایک میں اس طرح کے ریزلٹس بھی نہیں آتے اور لگانے میں تھوڑا بہت مشکلات یا پیچیدیاں بھی سامنے آتی ہیں تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آئرن روزمرہ کی زندگی میں کس طرح معمول کے مطابق رکھا جا سکتا ہے دیکھیں اگر ہمیشہ اسی بات کے فادیت کو سمجھنا ہوگا کہ بیسک نیٹس ہیں کیا یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ آئرن ہے یا کیلشیم ہے یا فالک ایسید ہے یہ ہماری وہ بیسک وائٹمینز ہیں جن کا ہونا ہماری لائف میں بہت ضروری ہے اگر میں جیسے اس آئرن کی بات کریں تو ہم آئرن ہمیں گرین لیفی ویجیٹیبل سے مل رہا ہوتا ہے جس میں سپائنچ is a very good source of it پلس یہ کہ کچھ لوگ اس کو کہتے کہ نہیں آپ ایپل میں ہے ایپل میں نہیں ہے لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ کو ہر موسم میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی سبزی یا پھل دیئے ہیں ان کے اپنے فوائد ہیں اب اگر آپ عام نہیں کھارے تو آپ کو عام کا فائدہ نہیں ملے گا یا اگر آپ وائٹمین سی نہیں لے رہے بہت سارے لوگ سردیوں میں اورنجز نہیں کھاتے کہ جی گلہ خراب ہو جاتے جبکہ وائٹمین سی is a very good source of مالٹاز are very good source of وائٹمین سی اور آپ لیں گے تو آپ کا گلہ کم خراب ہوگا وہی بات کہ ہم میٹس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح آئرن کے لئے میں صرف یہ بات کروں گے کہ جو ہماری بچیاں ہوتی ہیں جب وہ growing age میں آ رہی ہوتی ہیں تو چونکہ ان کے کچھ تو hormones change ہو رہے ہوتے ہیں کچھ اب ہم لوگ conscious بہت ہوتے جا رہے ہیں اگر ہم ذرا سی بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری کوئی بچی overweight ہے تو ہم اس کو اسی وقت سے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ کو تو I'm sorry to say بات میں یہاں کام نام لوں گی کہ انڈین ایکٹریسز کی طرح آپ کو تو ہونا چاہیے اور یہ وہ دیکھیں جو دیکھتا ہے ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ real بھی ہو اگر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم بہت extra دبلے نہیں ہیں لیکن ہم mind بھی بہت healthy ہوں تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ age جس میں بچیوں کو essential fatty acids چاہیے ہوتے ہیں iron چاہیے ہوتا ہے calcium چاہیے ہوتا ہے folic acid چاہیے ہوتا ہے کہ آگے انہوں نے بہت بڑی responsibility کیا لڑکوں نے کیا لڑکیوں نے پوری کرنی ہے تو آپ اگر وہی بات ہے کہ اس وقت بچے لڑکے اور لڑکیاں consciously آپ دیکھیں smoking زیادہ تر بچے بچیاں اس وقت شروع کرتے ہیں آپ تو ما شاء اللہ دونوں ہی میں ایک وال کہوں گی کیونکہ اب تو شیشہ آ گیا ہے تو شیشہ تو کوئی وہ sex وہ ختم ہو گئی بھی اس میں تو وہ تو fashion symbol بن گیا ہے پلس یہ کہ آپ نے smoking ہے لڑکوں میں لڑکیوں میں اگر آپ شروع کر دیتے ہیں اس age میں تو وہ زیادہ تر وہی age ہوتی یہ ہمارا کہنے کا مقصد دی کہ سب لوگ ہی کر رہے ہوتے لیکن بہت important oils بچیوں کا acne نکل رہے ہوتے hormonal changes body میں آ رہی ہوتی ہے fat کا content بڑھ رہا ہوتا ہے تو بچیاں ہی سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے ذرا سا بھی fat لے لیا یا ذرا سا بھی milk لے لیا یا ہماری امیان کہنی دہی کھاؤ تو ہم تو موٹے ہو جائیں گے اس سے جبکہ یہ proved ہے کہ اگر آپ کے جسم میں calcium deficiency ہوگی iron deficiency ہوگی تو might be کہ آپ weight gain کریں ہوتا یہ کہ اس وقت بچیوں کا اور بچوں کا metabolism بہت تیز کام کر رہا ہوتا ہے till 25 آپ کا metabolism آپ ایک وقت کا کھانا چھوڑتے آپ کا weight گر جاتا ہے تو بچے کہتے دیکھو ہمارے تو بڑے ایسی ہمیں یہ بات کہہ رہے تھے ہم نے تو کھانا پینا چھوڑ دیا ہم تو پاپا چائے پہ آگئے میں تو میں تو کرینہ کا پور بن گئی ہوں تو کوئی تو کتری نا وہ بن گئی ہوئی ہے تو یہ چیزیں ہمیں اپنی اس میں سے نکالنی ہوں گی کہ دیکھیں آپ کتنی بچیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو during paper paper کی anxiety کتنی ہوتی ہے آپ نے بھی گزارا میں نے بھی گزارا لیکن کیا آپ نے سنائے کہ بچے فینٹ ہو جائے اب یہ بہت common ہے کیونکہ بچوں کے جسم میں کچھ ہے ہی نہیں دودھ وہ نہیں پی رہے دہی وہ نہیں کھا رہے بوٹی وہ نہیں کھاتے ہمارے ہاں پولٹری سسٹم بہت بیکار ہوتا جا رہا ہے ہم اس کو واقعی ایک مرگی کو جس نے چھے ہفتے میں تیار ہونا تھا ہم اس کو چھے دن میں لیکن ہم یہ بات کہہ کے یہ ریومرز پھیلا کے یہ نہیں کر سکتے کہ بچے انڈے بھی نہ کھائیں تو بچے دیکھیں انڈا ہوا ملک ہوا ایک خجور ہوئی بادام ہوئے یہ ابھی بھی پچھلے زمانوں سے لے کے آج تک یہ ابھی بھی ہیلڈی ناشتہ ہے اور اسی طرح کی کوئی چیز آپ کو کھانی ہے جس کھر میں روٹی کھانے کا فیشن ہے روٹی کھانے جہاں پاپے کھانے کا انڈا لے لیجئے یعنی آپ تھوڑا بیلنس کر لیجئے اس چیز کو اگر آپ وہی بات ہے کہ ہائی پروٹینز ڈائیٹ ہائی آپ نے کابو ہائیڈریٹ بلکل ختم کر دیا یا آپ نے یہ چیزیں جی پی لیول کے لوگوں کی بھی نہیں ہے کرنے کی یہ چیزیں ٹوٹلی نیوٹریشنسٹ کے کرنے کی ہیں جن کو پتا ہے کہ آپ کی باڈی کیا ہے آپ کی باڈی کا کیا بی ایم آئی آپ کو کیا کرنے اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی بچی بہت اوورویٹ ہے اتنی زیادہ اوورویٹ ہے کہ اس کو ایون سائیکلز بھی نہیں آرہی تو دن اس کو آپ پروپر گائنکولجز سے یا پروپر نیوٹریشنس سے اور وہ بھی اگر ایک بندہ آ رہا ہے جس کی فیملی میں بہت بڑا لاؤس ہوا ہے کوئی ڈیزاسٹر ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ضرورت ہے تو ہی آپ اسے کہیں گے کہ آپ سائیکالوجز کے پاس یا سائیکائٹرز کے پاس جائے ہیں اسی طرح آپ بچیوں کا وہ اس زمانے میں ہو یہ رہتا ہے دیو ٹو میل نیٹریشن بچیوں کے پیریرز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں یا تو ان کے ڈیلے ہو جاتے ہیں یا ان کو بہت زیادہ اوورفلو ہو رہا ہوتا ہے یا بلکل نہیں ہو رہا ہوتا وہاں مائیں بہت پریشان ہو جاتی ہیں وہاں ایک نئے ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے آیا اس بچی کو ہارمونز دے یا نہیں دے یہ اتنی ینگ ہے شیس تھرٹین شیس فورٹین اس کو ہارمون دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں اس علمیہ کا نظام ہے جب مینارکی ہوتی ہے جب میناپوز ہوتا ہے ون یر تک پیریٹ ڈسٹرب ہو سکتے بینگ اڈاکٹر بینگ اڈاکٹر آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے کہ بچی کی جنرل ہیلت اچھی رکھی یعنی اس کے آئرن اچھا ہو اس کا خالک ایسڈ اچھا ہو اس کا آئرن کی جہاں تک بات کی ہمارے ہاں بہت زیادہ شیم فیل کی جاتی ہے اس چیز کو بتانے میں بہت زیادہ کہ بچیوں کو فلو زیادہ ہو رہا ہے یا ان کو کبھی پر ریکٹل یعنی پخانے کی جگہ سے اگر کسی کو خون آ رہا ہوتا ہے لوگ چھپاتے ہیں کانسٹیپیشن لوگ خوش رہتے کہ ہفتہ بچے باتھروم نہیں جا رہے دیار ویری ہیپی ہاں دو موشن ہو جائیں گے ڈائریا ہو جائے گا تو فوراں دنیا بھر کے ڈاکٹرز پکڑ لیں گے لیکن کانسٹیپیشن بہت ساری بیماریوں کو آغاز ہے جس طرح ہم روز کھاتے اسی طرح ہمیں روز فارغ بھی ہونا ہوتا ہے ہمارے ملک میں اس وقت مجھے لگتا ہے کہ آئرن کی جو مین وجہ ہے وہ ہمارے بچوں کے بڑوں کے اور بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے پیٹ میں ورمز بھی ہوتے اور ہم اپنے آپ کو ڈی ورم کہہ دینا اوف ڈاکٹر نے پیشن کے سامنے کہا کہ ڈی ورم ہونا چاہیے بیسیکلی جب ہم چھوٹے چھوٹے سیمینارز کر رہے ہوتے ہیں چیزیں اپ ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر آیا ہے یہ کیونکہ ہم پبلک واش رومز میں جاتے ہیں ہم شاپنگ مالز ہیں ہم فوڈ کوٹس ہیں ہم ہماری ورک پلیسز ہیں ہم کتنا صفائی کا ہائیجین کا کتنا خیال رکھتے ہیں ہم نہیں رکھ پاتے ہیں ایڈونٹ تنگ سو کہ ہر ایک گھنٹے بعد کوئی بھی واش روم ساف ہوتا ہوگا ٹونٹی فور آرٹس میں ہی ایک دفعہ ہو جائے یا دو دفعہ ہو جائے تین موڈ دیکھ اس موڈ دن انہب تو آپ کو آپ کا جو پانی ہے آپ دیکھیں وہاں سے آپ کو کتنے سارے ایون کے جو ہیپٹائٹس کے وائرس ہے وارٹر بان جتنے بھی ڈیزیزز ہیں وہ ہو سکتی ہیں گندے جگہ پہ آپ نے اگر گندہ پانی پیا ہے یا گندی جگہ پچے ننگے پاؤں پھٹتے ہیں ہمارے ہاں فیشن نہیں ہے ہمارے ہاں مائنڈ کیا جاتا ہے اگر ایک بینگا ڈاکٹر میں اپنی کسی کو کہہ دوں بیٹا آپ چپل پہنے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیوں بول رہی ہیں ہمارے ہاں اب بچے تو بڑوں کو جواب دینا پسند کرتے ہیں کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کہا تو اس کی بیسیکلی ہمارے پرانے زمانوں میں جب یہ کہا جاتا تھا تاکہ بچوں کے پیٹوں میں کیڑے نہیں ہوں دی برم کرتے تھے بہت سارے ایکس وغیرہ ایسی راستے سے ایسے پھل تھے جو ہم کھلاتے تھے بچوں کو پیٹ ساف کرنے کے تاکہ بچوں کیا پیٹ ساف ہو اب تو اتنی اچھی اچھی میڈیسنز آگئی ہیں اگر آپ کو بچے کو آپ کے بچے کو یا بڑوں کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے یا بہت کم لگ رہی ہے یا بہت موٹے ہو رہی ہیں تو اس چیز کو تھوڑا سا نوٹ کیجئے اگر آپ کو لگ رہا ہے تو ایک بلڈ ٹیسٹ کے اس پر آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے بلڈ ٹیسٹ نہ بھی تو ان کے ایک الگ سائن سیمٹمز ہوتے ہیں بچے یا بچے کی ماں کبھی کمپلین کرتی ہے تو ڈی ورم اگر سال دو سال بھی ایک دفعہ ویسے بھی اگر آپ نے ٹیبلٹ لے کے ڈی ورم ہو گئے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے وہ آپ کو سوائے اس کے کہ انلس ان انٹل کوئی پرووڈ ہو کہ یہ لیور کا پیشنٹ ہے تو ہمیں اس کو نہیں دینی ادوائیس تو کوئی ایشو نہیں ہے اور جتی گندگی میں ہم لوگ اب رہتے ہیں آئی تنگ ہمیں ہونا چاہیے اس چیز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے ان پر چھوٹی چھوٹی ورکشاپس ہونی چاہیے سیمینار ہونا چاہیے کہ بچوں کو کوئی کباحت نہیں ہے ایون اگر آپ میرا بیٹا ایک دفعہ بہت بیمار ہو رہا تھا وہ ویری ینگ تو میں اپنی پیدرائٹیشن کے پاس لے کے گئی سارے ٹیسٹ میں ان کے سامنے رکھے میرے بیٹے کے پیت میں در دورا تھا اور وہ بار بار میں نے ان کو سب دکھایا یہ دکھایا وہ دکھایا میں ان کو آپ کہیں کہ انہوں نے مجھے صرف ایک بات کی ویری گوڈ ہسپیٹل ویری گوڈ ڈاکٹر انہوں نے مجھے سب دیکھ کے کہا کہ بیٹا یہ بھی کچھ ٹھیک ہے بچہ you just go and deworm اس کو deworm کر دو یہ ٹھیک ہو جائے گا ڈاکٹر اکرام ان کے کہنے میں تاثیر تھی یا واقعی اس کے ساتھ کوئی issue تھا i just deworm him and mashallah he was fine یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی اگر کسی کے پیٹ میں کیڑے ہیں آپ جتنا مرضی اس کو آئرن کھلا دیں اس کا سارا آئرن اس کے سارے سپلیمنٹس تو وہ کیڑے کھا رہے ہیں اور لوگ شرم کے بارے بتا نہیں پاتے ہیں کہ ایسا بھی ہو گیا ہے جبکہ i think ہر وہ بچی ہر وہ عورت جس نے پریگنٹ ہونا ہوتا ہے اس کو deworm ضرور ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے پیٹ میں بیبی آ جاتا ہے یا جب آپ لیکٹیٹنگ مدر ہوتی ہے ہم آپ کو deworm کرنے کی دوائیاں اس زمانے میں دھر ہزبین اور وہ صبح صبح جب اس کو وومٹ ہوا تو اس میں ستنا لمبا ووم نکلا آپ سوچیں وہ کتنی امبارسمنٹ کا سیچویشن ہوگی اس پیشن کے لیے اور اس کے ہزبین کے لیے اور اس کا ہزبین لے کر اس کو آیا آپ کے آپ دیکھیں بہت چھوٹی سی چیز ہے لیکن آئرن کی ایک سورس ہو سکتی ہے بلس بہت ہم پہ تھوڑے دلکلی باتوں کا سلسلہ رکھتے ہیں ناظرین وقت تو ایک چھوٹی سی کمیشور بریک سے واپس آ کر خواتین کی صحت کے حوالے سے مزید بات کی جائے گی stay with us